بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم قصہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کے تاترین مکہی گنم اور کپاس کے مقامی اور عالمی مارکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستو خدمت پہ حاضر ہوں اس وقت الحمدللہ کپاس اور گنم کپاس مکہی کی عالمی قیمتوں میں دبردست تیدی کا رجان ہے سب سے پہلے بات کریں گنم کے حوالے سے تو گنم کی عالمی مارکٹ اس وقت 602.6 دیرو بشل پہ ٹریڈ کر رہی ہے تھوڑی سی منفی میں ہے یہ منفی ایک اشاریہ ایک پانچ پوائنٹس کمی کے ساتھ زیرو اشاریہ ایک نو پرسنٹ مارکٹ کل سے مزید ڈاؤن ہوئی ہے مزید آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو مقامی مارکٹ ہے اس میں تیدی کا رجان جاری ہے اور اسلامباد راولپنڈے میں گنم کے ریٹس 47.440 روپے تک پہنچ چکے ہیں کراچی میں اور سن میں ریٹس زیادہ سے زیادہ سینتالیسوں کی ستا تک موجود ہیں جبکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں ریٹس زیادہ سے زیادہ چھالیس سو پچاس روپے کی ستا تک موجود ہیں اگر بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی کا عالم بشل اس وقت چار سو ستتر اشاریہ چھے دو پہ ٹریڈ کر رہے اور اس میں تیدی ہے دو اشاریہ تین سات پوائنٹس اضافہ کے ساتھ دیرو اشاریہ پائنگ دیرو پرسنٹ مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہوئی ہے مزید آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ ہماری مقامی مارکیٹ اس میں جو ہے وہ تیدی کا رجحان جاری ہے اور منڈیوں میں زیادہ سے زیادہ ریٹس چھبیس سو بیس روپے کی ستا تک موجود ہیں عارف والا میں چھویس سو پچاس روپے کی ستا تک موجود ہیں جبکہ ملوں کے زیادہ سے زیادہ ریٹس چھبیس سو کی ستا تک موجود ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کے عالمی سینٹ میں دبردست تیدی دیکھی جاری ہے اس وقت 87.38 سینٹ پہ مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے اور اس میں 73 پوائنٹس کی دبردست تیدی ہے 0.84 پرسینٹ مزید مارکیٹ امپروو کر گئی ہے مزید مقامی مارکیٹ میں جو ہے وہ ریٹس روئی کے ریٹس 19,500 پنجاب اور بلوچستان جبکہ سندھ میں 19,000 کے ستادک ریٹس موجود ہیں اس کے علاوہ کراچی کارٹن اسوسییشن کے سپارٹ ریٹس 19,000 235 پنجاب تک موجود ہیں جو ابھی کے ریٹس ہیں اس کے علاوہ جو کپاس کے ریٹس ہیں وہ پنجاب میں 94,000 کے ستادک سندھ میں 88,000 جبکہ بلوچستان میں 10,100 کے ستادک ریٹس موجود ہیں مزید اس وقت سینٹ میں اضافہ ہے تو ہو سکتا ہے مقامی مارکیٹ آج مزید تھوڑی سی بہتر اور نظر آئے باقی خرید و فروخت اپنی مرضی سے کریں نفع نقصان کے ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے نہ آپ کے نفع نہ آپ کے نقصان کے اس میں آج اضافہ بھی ہو سکتا ہے کمیں بھی ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن اضافے کے چانسے زیادہ ہیں کیونکہ اس وقت سینٹ میں جو ہے وہ اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری مقامی مارکیٹ پر اس کا قابل ذکر اثر ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ